ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آن لین بزنس کرنا بہت آسان بنا دیا ہے جہاں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آپ کو لاکھوں کروڑوں کسٹومرز کو ون کلک کے اوپر اوپر اویلیبل کرتی ہے اور آپ کی پروڈٹ ان تک پہنچاتی ہے ادھر ہی میسیو اماؤنٹ او ڈیٹا بھی اویلیبل ہے آن لین جس کو یوز کر کے آپ اپنی بزنس کے لیے صحیح اور اچھے ڈیسیجنز کر سکتے ہیں دنیا کے تمام بزنسز خواہ وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو ڈیٹے کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ کو ڈیٹا انلائز نہیں کرنا آتا اور ڈیٹا کی بیسٹ کے اوپر ڈیسیجن میکنگ نہیں آتی تو آپ آج کل کے دور میں کبھی بھی بزنس سکسیسفلی رن نہیں کر سکتے ایک چھوٹی سی کمپنی جو آن لین کپڑے بیشتی ہے خواہ وہ لاہور میں ہو یا خواہ دنیا کے کسی بہت بڑے شہر میں ہو وہ بھی ڈیٹے کی بیسٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس نے اگلی مارگنگ کیمپین کیسے چلانی ہے کتنے بجائے چلانی ہے کن کسٹومرز کو ٹارگٹ کرنا ہے اور کون سا پیغام ہے جس کی افیکٹیونیس زیادہ ہے اور اگر ڈیٹا وہ یوز نہیں کرتی تو کبھی بھی اس کمپنی کو یہ پتا نہیں لگے گا کہ اس کے کسٹومر ایکشولی چاہ کیا رہے ہیں اور the moment you are out of touch with your کسٹومرز تو بے تہاشا آپشنز آوپشنز آویلیبل ہیں کسٹومر آپ کا کسی اور آپشن پر چلا جائے گا اور وہاں سے جا کے خریداری شروع کر دے گا لیکن یہ انیلیٹکس ہوتی ہی کیا ہے آئی ایس سب سے پہلے اس کی دیفنیشن کے اوپر نظر ڈالتے ہیں یعنی کہ جو ڈیٹا آویلیبل ہیں آن لائن اس کو یوز کر کے وہ پیٹرنز نکالنا کہ جو آپ کے بزنس کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کاؤٹ کر سکتے ہیں اب مارکیٹنگ والے کے لیے ہو سکتا ہے کہ پریڈکٹیو موڈلینگ اور ڈیٹا آنیلیسز شاید اتنا زیادہ امپورٹنٹ بھی نہ ہو اور وہ شاید اس کے لیے یوز ٹو بھی نہ ہو کیونکہ سٹیٹسٹیشن تو یوز ٹو ہوتے ہیں ڈیٹا کو انیلیسز کرنے کے لیے مارکیٹنگ والے نہیں ہوتے یہ تو ہو گئی انیلیٹکس کی دیفنیشن لیکن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے کیوں اتنا ضروری ہے کہ ہم انیلیٹکس کو ڈیٹا کو یوز کریں اور اس کی بیس کپیٹی سیڈ میکنگ کریں سب سے پہلی موسٹ امپورٹنٹ ریزن بہت ڈیٹا موجود ہے آن لائن اگر آپ اس ڈیٹا کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کا کمپیٹیٹر یوز کرے گا اور کمپیٹیٹر جب یوز کرے گا تو وہ آپ سے بہتر ڈیسیڈ میکنگ کر سکتا ہے تو جب اتنا زیادہ ڈیٹا موجود ہے تو اس کو انیلیز کرنا یعنی انیلیٹکس اس کے اوپر اپلائی کرنا اور بھی زیادہ امپورنٹ ہو جاتا ہے اور تمام کمپنیز یہ کام کر رہی ہیں بلکہ اب تو تقریبا تمام سافٹریز کے لیے جو آن لائن مارکٹنگ کے لیے یوز ہو رہے ہیں اس میں ڈیٹا انیلیٹکس بلٹ ان پارٹ ہے سیکنڈ موشٹ امپورٹن ریزن آف وائی یوزنگ اور یوزنگ انیلیٹکس is یا کی ورڈ انسائٹ جب بھی آپ گوگل ایڈورڈ کی کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں یا ایون فیس بک پہ کیمپین چلا رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹا انیلیٹکس آپ کو دیٹے کی فارم میں اور ڈیسیجن میکنگ کی فارم میں یہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے کی ورڈ ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اپنی اگلی کیمپین کے لیے اور ان کی افیکٹیونیس کتنی زیادہ ہوگی یہ بھی آپ جج کر سکتے ہیں اور فورکاس کر سکتے ہیں بیسٹ اون انیلیٹکل ڈیٹا تیسے نمبر کے اوپر کنجیومر انسائٹس بھی یا کسٹومر انسائٹس بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں آپ غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹومر آپ کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں پوزیٹیو کومنٹ دے رہے ہیں نیگٹیو کومنٹ دے رہے ہیں اور اس کی بیسٹ کے اوپر فیوچر ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہوتی ہے کونٹینڈ اور پلیٹفارم انسائٹ بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے تھرہو انیلیٹکس کہ جو آپ نے کونٹینڈ بنایا کیا اس کا کوئی یوزیج پراپر طریقے سے ہوئی اس کی کوئی افیکٹیونیس تھی اور جو پلیٹفارم آپ یوز کر رہے ہیں کیا وہ بھی افیکٹیو ہے یا نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایک پلیٹفارم پسند ہے اور آپ وہ یوز کر رہے ہیں لیکن آگے جو آپ کے کسٹومرز ہیں وہ اس پلیٹفارم کے پر اگزیسٹ ہی نہیں کرتے انیلیٹکس ہلپ یو ان مینٹیننگ انڈ ڈیویلپنگ قولٹی آلسو فور یور کونٹینڈ آپ کو اپنی قولٹی آف کونٹینڈ کے بارے میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو ویب سائٹ کی قولٹی کے بارے میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا کسٹومر آپ کے کونٹینڈ کو پسند بھی کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ اتنی اپنے اچھے طریقے سے بنائی ہوئی ہے کہ کسٹومر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھی ویب سائٹ ہے یہ نہیں ہے تو آپ کو کالیٹی امپروو کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے اگر آپ انلیٹکس کو اپناتے ہیں اور لاسٹ کے اندر سب سے میرا فیوریٹ اور موسٹ اپورنٹ پائنٹ مارکٹ ٹرینڈز کا آپ کو تھرو انلیٹکس پتا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اتنا ڈیڈا موجود ہے وہ ڈیڈا تمام کسٹومرز اورینٹی ڈیڈا ہے جس کی بیس کے اوپر آپ یہ پرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فیوچر میں اب مارکٹ کا یہ ٹرینڈ ہوگا اس وجہ سے ہمیں اپنے آرگنزیشن کو اس طریقے سے ان ڈیسیجنز کی بیس کے اوپر ان ٹرینڈز کے لیے تیار کرنا ہے یہ تمام چیزیں آپ تھرو انلیٹکل ڈیٹا کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو فری لانسنگ ویب سیٹس کے اوپر جابز اویلیبل ہیں کہ جہاں سپیسیفکلی کلانٹ یہ کہتا ہے کہ بھئی یا تو آپ ڈیٹا کو خود فائنڈ آٹ کر لیں آپ ہم سے ڈیٹا کر لیں یا لے لیں اور اس کو انلائز کر کے ہمیں ریپورٹس بنا کے دیں اور ہمیں سجیسٹ کریں کہ ہم نے بزنس کے لیے کیا کیا ڈیسیجن میکنگ کر سکتے ہیں اور وہ کام آیا ایز ای فری لانسر ایز ایڈوانس ڈیجیٹل مارکٹیٹر آپ کو کرنا ہوتا ہے آگے چل کے اگلے سیشنز کے اندر میں آپ کو مارکٹنگ انلیٹکس کا یہ انلیٹکس کا ایک جنرل سافٹویر سکھاؤں گا جس کو ہم گوگل انلیٹکس کا نام دیتے ہیں آہ it's a most common use software in the world اور اگلے چل کے سیشنز کے اندر ہم اس کو سیکھیں گے